موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہماری ایکٹریسز بیپ فل طریقے سے بھرپور طریقے سے پاکستان ٹیم کو بیک کر رہی ہیں اور ناظرین ایک آپ کو خبر سناتے چلیں جو کہ بھارت سے ہمیں ملی ہے اور اسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بھارتی لوگ کتنا نیگٹر سوچ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اس وقت میں بات کروں گا بھارت کے ثابت تیسپریٹر آجے جڈیجا کی جو نے ایک بھارتی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ٹیم نے شروع سے ہی پلان کیا تھا کہ آسٹریلیا کے خلاف کوئی اچھا ٹوٹل نہیں کرے گی اس لئے پاکستان نے آج شاہد آفریدی سے اوپن کروایا تاکہ شاہد آفریدی کے آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان ٹیم پریشر میں آ جائے بڑا سکور نہ کر سکے اور یوں وہ جانبوچ کر بھارت کو ٹرنمنٹ سے آؤٹ کرا دے جو سب اس طرح کا نیگٹیف پروپیگنڈا بھارتی میڈیا کی طرح سے ہمارے طرف آ رہا ہے میرے خیال میں جانبوچ کر تو ہماری ٹیم کبھی میچ ہانے کی کوشش نہیں کرے گی میرا خیال ہے جی کہ یہ بڑی معصوم سی بات ہے جو انہوں نے کیا ہے ابھی کیوں کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ تو اللہ نیوتوں کے حال جانتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس مطلب کانٹیکس میرا درستہ چاہتے فرق ہو جائے گا یہ باتیں اس لئے ہو رہی ہیں کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کرکٹ کے میدان میں کرکٹ کے کھیل میں اس طرح ہوئی ہیں ماضی میں تو اس لئے لوگ سکیپٹیکل ہو گئے ہیں لوگ اب شک کرتے ہیں چیزوں کے اوپر اور میں لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ مورل کوششن اگر ریس کیا جائے یہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جو فیصلہ نیچر کرتی ہے ہمارے لیے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے یہ جو پلاننگ ہوتی ہے بڑا شیطانی کام ہے مضید اتنی زیادہ پلاننگ کرنا کہ دوسرا آدمی جو اس کو کھین چلیں اپنے آپ کو ایکسلیٹ کر لیں میرا خیال ہے اس طرح گینی کرنا چاہیے بڑا پوزیٹیو کامپیٹیشن ہونا چاہیے اور میرا حسن زن یہ ہے کہ ایسا ایسا شاید نہیں ہوا ہوگا بابری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں یہ نا صرف یہ کہ بھارتی میڈیا شو کر رہا ہے کہ اس کے اندر کتنا زہر بھرائے پاکستان کے اگینس اور وہ ڈائریکٹلی آپ کے لڑکوں پر ہٹ بھی کر رہے ہیں جی میں دیکھیں ہر شخص کو نا اپنی رائے رکھنے کا حق ہے اور جا ڈیجا خود بھی بڑا اچھے کرکٹر رہے ہیں میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کو کوئی پیسے دے کے کہہ سکتا کہ آپ برا کھیلیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اچھا پلیئر ٹیلنٹیڈ پلیئر جائے وہ ایسا نہیں کرتا پاکستان ٹیم کے پندرہ لوگ ساتھ گئے ہیں گیارہ صرف کھیل رہے ہیں جو باقی چار باہر بیٹھے ہیں ان کی بہت شدت سے خواہش ہے کہ وہ بھی ٹیم میں شامل ہوں تو اگر کسی کی پرفارمنس اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس کی جگہ پھر نہیں بنتی تو تمام پلیئرز کا میرے خیال ہے کہ تمام پلیئرز پوری کی پوری جستجو کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے اندر جگہ بنانی ہے دیکھیں کچھ لوگ جو تھے وہ اچھا پرفارمنس نہیں کر رہے تھے ان کو پرفارمنس کرنا پڑا اب یہ آمیر اندر آئیں آمیر باہر کھیلیں اور باقی لوگ اندر آئیں تو اگر یہ پرفارمنس نہیں کریں گے تو کیپٹن خود ہی فیصلہ کریں گے کون کھیلے گا کون نہیں کھیلے کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں ہوگا میری نظر میں جو خود جانبوچ کے چاہے کہ میری پرفارمنس اچھی نہیں بلکل اور میرے خیال میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ صرف وقتی طور پر اپنی دکان چمکانے والی بات ہے پاکستان ٹیم ایسا بلکل نہیں کر سکتی بابری صاحب کچھ اور آپ سے چلتے ہیں آپ کے رول کی طرف پاکستان ٹیم کے ساتھ کیا جب آپ نے 2020 ورلڈ کپ سے پہلے بھی آپ ٹیم کے ساتھ رہے ماشاءاللہ ورلڈ کپ ہم جیت کیا ہے سری لنکا کے ٹور میں آپ نہیں تھے اور اب 2020 کے پہلے بھی آپ تھے اللہ کر رہے ہم یہ بھی جیتے ہیں چیمپینس ٹروفی میں چیمپینس ٹروفی سے پہلے کیا آپ ایڈنٹیفائی کیا کہ پاکستانی لڑکوں کے بیسیکلی شورٹ کمینگز کیا ہیں نفسیاتی پوائنٹ ایفیو سے میرا خیال ہے کہ ایک نا پرسنیلیٹی کی گرومنگ کی بات ہوتی ہے ایک منٹل ٹفنس کی بات ہوتی ہے ایک دوسرے کو فرگف کر دینی کی بات ہوتی ہے گوڈ ٹائمز میں نا سارے سلسلہ چلتا رہتا ہے جی ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب پرفارمنس نہ ہو رہی ہو یا کوئی رن آؤٹ ہو جائے یا کسی فیلڈر سے فیلڈنگ میری چوکہ زیادہ لگ گیا ایک پلئر کو تو آپس میں بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے ایک اچھی جو ٹیم ہے اس کے اندر ٹرسٹ کا ایلمنٹ بہت سٹرونگ ہوتا ہے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو سہارا دیں گے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں خود والنٹیئر کرتے ہیں کہ آج میں باہر بیٹ جاتا ہوں اس میچ میں کیونکہ فلاں فلاں جو پلئر ہے اس کے لئے فلاں بولر زیادہ اچھا ہے یا فلاں فلاں جو بولر ہے اس کے لئے فلاں بیٹسمن زیادہ اچھا ہے یہ بڑی زبدست ٹیم سپیرٹ کی بات ہوتی ہے میرا خیال اس وقت ہماری ٹیم کے اندر یہ سپیرٹ موجود ہے اور میرا خیال ہے کافی حد تک مجھے یقین ہے کہ آپ کے لئے یہ دوسری ٹروفی بھی لے کے آئیں گے sometimes it's a good day sometimes it's a bad day میں بھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میچ ابھی ختم نہیں ہوا ہے ہم سری لنکا میں ٹیسٹ میچ تقریباً جیت گئے ہوئے تھے لوگوں نے اناؤنس کر دیا کہ جیت گئے ہیں اگلے دن ستر رنز پہ آٹ کے لڑی آؤٹ ہو گئے تو بھی کرکٹ کا گیم ہی ہے لیکن میرا خیال ہے میچ ختم نہیں ہوا ہے ختم ہونے تک انصار کریں لیکن there's always good days and bad days اگر ہارنی ہے میچ ہر ٹیم نے جیتنے بھی ہوتے ہارنے بھی ہوتے اور اگر ہارنی ہے تو I think this is not a bad match to lose بارال بابری صاحب جو بھی ہو زیادہ دیر نہیں لگے گی جس طرح آسٹریلیا کے بیٹسمنٹ ناظرین دھوہدار طریقہ سے کھیل رہے ہیں ان کے بیٹس جو ہیں رن اگل رہے ہیں لگتا ہے زیادہ دیر نہیں لگے گی اور اس میچ کے لٹھا جائے گا بارال یہاں لیتے ہیں بریک آؤ بریک سے واپس آکے جواد احمد سے ہم کچھ گانے بھی سنیں گے کرکٹ کے اور اسے کچھ دلچسپ باتیں بھی کریں گے